کہ آپ کے پاس تو دنیا جہان کو نا لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے سب کے لیے آپ کے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں نسخیں موجود ہوتے ہیں جب آپ کی اپنی شادی ہوئی تھی تو بسے آپ نے کیا ٹوٹکا آزمایا تھا مزید خوبصورت ہونے کے لیے میری شادی میں بتا سج بتاؤں تو پہلے تو رشتہ داروں کی لڑائیاں نے اپٹائی تھی کوئی آرہا تھا کوئی نہیں آرہا تھا اس کے بعد میں چترال سے ہوں تو چترال میں ایسا ہوتا ہے کہ جو دلہن بن رہی ہوتی ابھی تو تھوڑا اپٹن مائے وغیرہ کا رواج ہے اس سے کہتے ہیں بس جا رہی ہے نا گھر میں کام کریں اور میں بڑی بھی تھی تو مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ میں کام کروں مہمانوں کو سنبھالوں بھائیوں کی لڑائی دیکھوں دوستوں کی لڑائیاں دیکھوں تو میں نے تو کچھ بھی نہیں تو وہ تو آپ نے وہ ٹنشن والا سارا ٹائم گزار گیا کیونکہ میری بہن جو ہے نا ماشاء اللہ وہ منٹ میں روٹنے والی ہے تو وہ جب اس کی دری ٹنشن میں سے واقعی ہے وہ جو ہے نا اس نے یہ کیوں پہنا ہے میں نے اپنے جائز کے کپڑوں میں سے نکال کے اس کو دیا کہ بہن تم یہ پہن کے چلی جاؤ تو اس دن میں کیا کر سکتی تھی کیونکہ بڑی بھی تھی امی نہیں تھی رشتہ دار سارے آئے وے تھے تو میں تو بھئی خاندانی جگڑے نپٹاتے نپٹاتے میری شادی میں یہ اور واقعی جب شادیاں شروع ہوتی ہیں تو خاندانی جگڑے بھی وہیں شروع ہوتی ہیں کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے یہی ٹائم ہے کہ ابھی جہاں جام کے جس تو اس کو پھسا سکتے ہیں اپنی بات منوانی ہو ہم بات منوا سکتے ہیں اور پتہ نہیں لوگوں کو لگتا ہے اس میں ان کی شان میں زافہ ہوگا کہ لوگ آپ کو منائیں آپ نے ویسے کیا تیاری کی تھی میں نے جوس ریمیڈی کی تھی سیون ڈیز جوس ریمیڈی کی تھی اسے میرے skin اتنی گلو کری تھی کہ جب میں مائیوں پہ بیٹھی تھی تو everyone was like کہ لگ رہا ہے بلپ گلو کر رہا ہے تو وہ میں سب برائٹس کو کہوں گی کہ one week یا one month پہلے جوس ریمیڈی زیرور کریں اس میں ایک دن پائناپل جوس سیکنڈ دے منٹ ان لیمن تھرڈ دے سپنچ جوس فورڈ دے کیوکمبر جوس ایک دن اوکاڈو پائناپل سٹرابیریز بیریز کا جوس تو اس طرح اگر آپ اس جوس کارéoٹس لوگیوڑ Settings اور انتی وقت کا Presentation ہے تو مجھے یہ بتائے иты کہ سلو بھین راض کی جوس نہیں کھانا بھ کھانے بات اپنا پیاری جوس دے مو prominent جوس دے ہے ہاں حما شکل جس یا پاتل یہ اگر دلیا میں آپ یہ سب کو دفعیłe بھی پہلے بھی پہلے بھی پیئے تو یہ آپ کو دوائی دکھرے ہیں آمی دیگر میں بھی پہلے بھی پہنچہ لئے لیکن بھی اندر سے اچھا ہونے یا اور شاہدی کے فرمد آپ اتنا میک-عپ کرنے ہیں میں اگلی ہمیں جب آپ کے سکنے اچھی ہو میں پہنچہ ہے جب آپ کو میک-عپ کرنے کی ضرورت میرے دوسری دن بھی اٹھیں تو اتنا خوبصورت لگیں بہنکہ آپ کو میک-عپ کرنے کی ضرورتیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے ایسا ہوتا ہے جس میں شاپنگ بھی چل نہیں ہے اور اندائم تک شاپنگ چلنے کی وجہ سے آپ اپنے اوپر فوکس نہیں کرنے تو یہ بہت اچھی بات کیا اپنے جوس پر فوکس کریں پانی کے انچے پر فوکس کریں کیونکہ یہاں ہے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس ٹائم پر نہ ہم اپنی شاپنگ کو کنٹرول کر سکتے یہ بہت اچھا ہے تو چھوٹا چھوٹا خیال کیا جائے اپنی روٹ ٹائلی بیسس پر کلنزنگ کر لی جائے پانی کا انٹیک اچھا رکھا جائے سلیپ اچھی لے جائے ایک ایٹ آرز کی سلیپ پراکر تو بھی کین ٹائم مینٹین دا ٹائمز مجھے بتائیں کہ جس لڑکی یا جس لڑکے کی بھی شادی ہونے ہیں میں لڑکہ بھی ساتھ میں سے ایڈ کر رہی ہوں کب لڑکے بھی کیا کرتے ہیں اچھا دیکھیں کیر تو ہر وقت کرنی چاہیے لیکن اگر آپ کی ڈیٹ فکس ہو گئی تو میں کہوں گی سکس منت پہلے سے آپ نے اپنی کیر کرنی شروع کر دینی چاہیے نہ صرف ایکسٹرنل کے آپ یہ نہیں کہ جا کے آپ صرف کریمز اور یہ ساری چیزیں انٹرنل ہیلتھ زیادہ انپورٹنٹ ہوتی جو بچیاں ان کو فالک ایسڈ لینا شروع کر دینا چاہیے ملٹی وائٹیمین لینا شروع کر دینا چاہیے اور جنگس کو بلکل بگ نو کر دینا چاہیے تو اس یہ تو آپ نے کرنا ہے اگر آپ سیلف کیر کر رہے ہو تو یہ چیزیں آپ ان کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ کیونکہ اگر آپ کی سکن ایکنی بلگیاریس ہے نا تو وہ تو میں اپنے پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ یہ اتنی وفادار بیماری ہے یہ وفا کے سارے پیمانے جو انا نبھا جاتی ہے ملکل یہ اتنی وفادار بیماری ہے کہ سب ساتھ چھوڑ دیں سب ساتھ چھوڑ دیں لیکن ایکنی کہتی ہے نہیں بھائیں میں نے نہیں چھوڑنا اس کو بے وفا کرنے کے لیے آپ نے اپنی ڈائیٹ کنٹرول کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کے لیے میڈیسنز لیتے ہیں تو وہ میڈیسنز آپ کے جو درماتولوجیس پہلی بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ لے رہے تو آپ پریگنٹ نہیں ہو سکتے ہیں تو اگر آپ فیمیلی وے میں جانا چاہتے ہیں آپ کی شادی ہو رہی ہے تو بجائے وہ میڈیسنز لینے کے پھر آپ آلٹینیٹیف میں یا آپ اپنی کیار کر کے اس کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں یا ایس تیٹی ٹریٹمنٹس لے سکتے ہیں جو اس کو ایکسٹرنلی کریں لیکن واقع آپ کے لیے میڈیسنز جیسی ہیں کہ اگر وہ کھائیں تو اسے پہ وہ کنسیف کرنے میں باتیں اب آئیزو تیٹی ٹریٹمنٹ فرمیلہ وہ سکس منس پہلے ہمیں سٹاپ کرنا ہوتا ہے اب اس کی لیٹیسٹ ایسی آگئے ہیں آپ کی سکن پہ اتنی ڈرائنیس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اتنے سارے انٹرنلی ڈپریشن کر رہے ہوتے ہیں بالکل گر جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 3 مانس پہلے تو آپ بلکل سٹارٹ کردیں اور سٹریس سے ایٹنی بہت ٹریگر کرتا ہے جیسے ہی شادی قریب آتی ہے یہ بین بلائے مہمان میں کہتا ہے آپ کو اٹنی کی پرابلم نہ بھی ہو لیکن ویسے میں تو اپنے کبھی ایک دو ایک دو پاپ آؤٹ ہو جاتا ہے ہاں آپ کو تعریف کر دی کہ سکن کتنی ہے چلو جی اسے دن ایک بند لے کا چاہ اور یہاں یہاں زنگ رہا رہا نہیں ہے اگزیم میں آپ کو آجاتی ہے میں تو کہتا ہی اس کے مرے نام رکھے ہوئے اگزیم ساکنی، سٹریس ساکنی، ہارمونل اکنی بلکل صحیح تو یہ ہے سارا سکن اور ہیئر کے لئے آپ کیا سجیس کریں کی کتنے عرصے پہلے کیر کرنا چاہتا ہے میں کہتا ہوں اٹلیس ٹری مانس جیسے لوگ آجاتے ہیں اگلے مہینے میری شادی ہے تو وہ تو بگ نو کہ ایک مہینے میں ایک مہینے میں کیا کروں گی اٹلیس ٹری مانس چھے مہینے پہلے آپ نہ بھی کریں تو تین مہینے میں ہمارے پاس اتنا وہ ہوتا ہے مارجن ہوتا ہے گری سپیرٹ کے ہم اسے بلکل ٹرانس فارم کر دیتے ہیں کہ ویری فرنکل ڈاکٹر کے پاس بھی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم بھمائیں گے اور سب خود صحیح ہو جائے گا کم سے کم بھی 3-6 مند بفور آپ وزید کریں سپیشلی وہ لوگ جن کو باڈی پہ ہیئرز کا ایشو ہے یا فیشل ہیئرز کا ایشو ہے وہ ایک یا دو ہفتے میں ٹھیک ہونے والی چیزیں نہیں ہیں اس کے لئے ریپیٹڈ سیشنز لینے ہوتے ہیں in the same way اگر اگر آپ کو پروبلم ہے تو اس کو کریک کرنے کے لئے ہمیں ملٹیپل سیریز آف پروسیجرز کرنے پڑتے ہیں پلس سکین کے روٹین آپ کو ایک پروپر فالو کرنے پڑتی ہے جس کے لئے آپ کو کم سے کم 3-6 مند کی ضرورت پڑتی ہے اجا سائیما میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اب تو شکر ہے کہ لیزر کی ٹریپرن میں موجود ہے لیکن وہ جو بلیچ کا کلچر ہے وہ ابھی بھی موجود ہے وہ جو فیس ویکس ہے اس سے لڑکیاں اپنا چہرہ جلا لیتی ہیں وہ بلیچ سے کہ ان کو بس بار اتنا گولڈر ہو لیتی ہے تو وہ رنگ بھی جلا لیتی ہیں اور پھر یہ جو کریمیں ہیں اور یہ مجھے بتائیں یہ جو اپنے جو کریمیں ہیں یہ بھی مدرہ پیلوں کی ضرورت ہے بلیچ تو اتنی دینجرس چیز ہے جس امیجن ہم جب بلیچ کر آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو بچاتے ہیں جس اس لیے کہ پہلے کپڑے کا رنگ فیڈ ہوگا اس کے بعد وہاں سے وہ کپڑا پھٹ جائے گا اور جس امیجن ہم وہی چیز اپنی سکن پہ لگا رہے ہیں جو کہ ہمارے کپڑوں سے زیادہ سینسٹیف ہے وہ تو کپڑے پہ جہاں گیا اس کا تو رنگ اڑ گیا اور اس کے بعد وہاں سے وہ ٹیئر آف پی ہو جاتا ہے اور ہم وہی چیز اپنی سکن پہ لگا رہے ہیں جبکہ ہماری سکن ہمارے کپڑوں سے زیادہ سینسٹیف ہے تو کیا ڈیمیج ہو ہماری سکن پہ کرتی ہے اچھا ایک چیز ہمارے یہاں ریواج نہیں کہ پڑھنے کا اس میں کیا انگریڈینٹ ہے اور اس انگریڈینٹ کا کام کیا کیونکہ اگر میرے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو ڈاکٹر نے دی تھی اس میں ہائیڈروکنون ہے تو وہ بھی آپ کو وہی آپ کی سکن کو تھننگ کر رہے ہیں میں سمپل بتا دیتی ہوں لوگوں کو کہ اگر آپ کو کیسے اپنی سکن کا ٹیسٹ ہو نہیں لیکن آپ کسی پروڈکٹ کو کیسے ٹیسٹ کرو بھئی آپ کوئی پروڈکٹ لگا رہے ہیں اور آپ کو ریڈنس ہو رہی ہے چھٹ چھٹی دانے آ رہے ہیں تو آپ کی سکن کے ری بھئی بھئی بس کر دو بس کرو وہ آپ کو علامہ میں اس کی گھنٹی بچ چکی ہے آپ لوگ کہ میں اگر ایسے ٹچ کر کے دیکھتی ہوں تو وہ ایسا جل رہا ہوتا ہے سکین جل رہی ہوتی ہے اور وہ وہ کریمیں لگا رہے ہوتے ہیں اور فارمولا کریم لگانے والے پتا چل جاتے ہیں کیونکہ اس ایریا ڈرائی زون ہوتا ہے اس میں بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور یہاں پہ صحیح ہوتا ہے اور یہ اور مزید ڈارک ہو جاتا ہے یہ اتنے ڈارک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہڈی ہے ہڈی کے ساتھ آپ کی سکن ہے کو یہاں پر وہ اتنا اچھا نہیں ہوں وہ کام کرتا ہے سرکولیشن اف بلڈ اچھا لوگ ٹھผมولہ کریم ہاتھ پہ لگاتے ہیں پر واضی میو filling پورے باتے吗 اچھا مکشرEl F Kia مکشر اف دیکھنے کریم اینڈھنے پہ تریکلی یہ بلکل، بلکل سٹ았어요 سئل پرے ہو جاتے ہیں چھوڑے ہیں تو ان منتصاص روڑے ہیں کیا یہ چھوڑ دیں نہیںril就到، بلکل میں نے کہتا ہوں اس پہ ایک پروگرام میں نے بہت سارے ویڈنس پروگرام کی ہے سٹیرویڈ ابیز اس سے دیکھیں آپ کی سکن اتنی پتلی ہوتی ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا باہر جائیں اس لائٹ میں بھی آئیں گے تو ریڈنس ریڈی نکل 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 ہے